بے چینی ہوگی بے خوابی کی اسی کفیت ہوگی جسم درد کرے گا پنڈلیوں میں درد بھی ہوگا کھچاؤ بھی ہوگا کڑول پڑیں گے ان کو آنکھوں میں جلن ہوگی قنون مفرزہ میں جو کلاسی چاری ہیں آج ہم پہلے ہم بات کر رہے تھے امراض پستان پہ آج ہم اس سے آگے جو بات کیا کریں گے انشاءاللہ وہ امراض راحم اور امراض راحم میں دو چیزیں ہیں ایک سوزش اور ایک ورم آج انشاءاللہ بات کریں گے ان امراض پہ سوزش اور ورم پہ تو یہ بھی ایک گرمی والا مرض ہے عورتوں میں تو ایسی میں کیا ہوگا کہ ان میں جو چیدہ چیدہ گرمی والی عورتوں میں اگر سوزش اور ورم ہوگا تو ان میں اس کے علاوہ کیا بدن میں علامات ہوں گی ان میں ایک تو بدن میں کھچاؤ ہوگا بچینی ہوگی بے خوابی کی اسی کفیت ہوگی جسم درد کرے گا پنڈلیوں میں درد بھی ہوگا کھچاؤ بھی ہوگا کڑول پڑیں گے ان کو آنکھوں میں جلن ہوگی اور سوزشی بخار بھی نہیں ہو جائے گا خسیہ کی سوزش ہو جائے گی انہیں بقیدگی عیض ہوگا جنسی جان ان کے اندر پایا جائے گا لکوریا انہیں اگر ہوگا تو جلندار ہوگا اور باقی درانے عیض بھی درد ہوگا اور درانے مجامت بھی انہیں درد ہوگا تو یہ ہوگی علامات گرمی والی عورتوں میں تو اب ان عورتوں میں اپنا ان کا علاج کیا کریں گے ایک تو انہیں دیں گے جی اکسیر ورم دوسرا انہیں دیں گے جی چھے اکسیر پہلے نوٹ کریں اکسیر ورم کیا ہے پہلے بھی آپ کو ایک اکسیر بادیان بتایا تھا جس میں الڈی ملٹھی ساوں فام وزن تھے تو یہ چیزیں آپ اس میں بھی الڈی ملٹھی ساوں فام وزن لے لیں اگر یہ فرض کریں دس دس گرام لے لیتے ہیں تو ان میں ریوند خطائی ڈالیں گے آپ تیس گرام تو اس کو مکس کرنے سے یہ بن جائے گا آپ کے لیے اکسیر ورم یہ آپ ازار ملی گرام کا ایک کیپسول بار لیں تو سات انہیں چھے اکسیر دیں گے چھے اکسیر میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہے جی حجر اليہود نشادر ہے علاچی خرد ہے اور کور باشمائی دس دس گرام یہ آپ چار چیزیں لیں گے اور اس میں آپ چینی ڈالیں گے جی چالیس گرام اور اس کو اچھی طرح کھل کر کے آپ اس کا بسفور بنا لیں ایک گرام اس کا ایک ازار ملی گرام کا کیپسول کا کیپسول اکسیر ورم کا یہ دونوں دونوں کے آپ کیپسول بار لیں ازار زار ملی گرام کے تو دونوں کیپسول اور ایک ساتھ ہوگا جی ان کے مجون دبید الورد وہ بھی آپ لے لیں وہ آدھی چمچ دونوں یہ کیپسول مجون آدھی چمچ اور یہ چیزیں تینوں آپ صبح و شام یا صبح و دپیر شام ان کو دیں گے گرمی والی عورتوں کو ایک تو ارک کاسنی اور ارک مکو سے تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ اس میں ان میں کافی تبدیلی محسوس کریں گے کافی ان کو فرق پڑ گیا ہوگا تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ